امریکہ کا بھوت محل چوبیس ہزائر اسکوائر فٹ پر پھیلا عظیم شان مینچن جہاں بھوتوں اور چڑیلوں کا راج ہے ایک سو ساٹھ بیڈروم پر مشتمل محل کی تعمیر مسنسل چھتیس سال ہوتی رہی اٹھارہ سو چھاسی سے انیس سو بائیس تک اس بھوت محل کے پیچھے چپی ہے پرسرار اور حیرت نامتاستان جہاں آج بھی رات کے وقت کوئی نہیں جاتا اندھیری راتوں میں سنسان محل میں صرف پرسرار روحوں کا راج ہوتا ہے جی ہاں یہ ہے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کا ونچسٹر مسٹری ہاؤس اس عظیم شان محل میں ایک سو ساٹھ بیڈروم چالیس سیڑیاں یزینے چھے باورچی خانے تیرہ باتروم سیتالیس آتشدان دس ہزار کھڑکیاں دو ہزار دروازے اور متعدد لانز ہیں سیڑھیوں کی بھول بھلائیاں کوئی بھی زینہ بند دیوار تک لے جا سکتا ہے تو کوئی برائے راست کسی آسیب زدہ کچن میں اس ہانٹیڈ ہاؤس کی تعمیر بھی ایک مومہ ہے جس کے پیچھے جڑی ہے خوفناک کہانی دراصل یہ محل سارا ونچسٹر نے بنوایا تھا ونچسٹر رائفل کا نام تو سنا ہوگا آپ نے تو جناب سن اٹھارہ سو میں اولیور ونچسٹر نے یہ رائفل ایجاد کی اور زبردست منافع کمایا ان کے بیٹے ویلیم ونچسٹر بھی میلینائر تھے اور اسلحی کی تجارت کرتے تھے مالدار ترین خاندان کے بیٹے ویلیم کی شادی سارا سے ہوئی یہ عظیم الشان محل دراصل سارا ونچسٹر نے بنوایا سارا نے ونچسٹر منشن بڑی چہت سے بنوانا چاہا ابھی کچھ ہی تعمیرات ہوئی تھی کہ ونچسٹر خاندان یہاں رہنے لگ مگر شفٹ ہونے کے بعد یکا یک پورے خاندان کو مسئیبتوں نے گھیر لیا سارا کا خیال تھا کہ ونچسٹر رائفل سے مرنے والوں کی روحیں اس خاندان کا پیچھا کر رہی پہلے بیٹی اینی کی پرسرار موت اور پھر کچھ سال بعد سارا کے شہر ویلیم بھی ٹی بی کے باعث چلوا سے اس دوران ونچسٹر منشن میں کچھ پورسرار واقعات نے سارا کے وہم کو مزید پختہ کر دیا کہ ونچسٹر رائفل سے مرنے والوں کی روحیں اس خاندان کے پیچھے ہیں اس کے بعد منشن کی تعمیرات تو جاری رہی مگر بھوتوں کو دھوکہ دینے کے لیے کمروں کے اندر کمرے، بے مقصد سیڑیاں، اندھیر تیخانے، خفیہ کمرے حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے نو خفیہ کمرے تو دو ہزار سولہ میں بھی دریافت کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی کے علمے نہیں تھے سارا ونچسٹر انیس سو چھے زلزلے میں ایک کمرے میں ٹرپ ہو گئی تھی جس کے بعد بھوتوں والا شک یقین میں بدل گیا اس کے بعد وہ اپنی موت یعنی انیس سو بائیس تک تعمیرات بھوتوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتی رہی بہرحال جناب سارا مریت اور ترکے میں بیس ملین ڈالر چھوڑے ونچسٹر خاندان ختم ہو گیا مگر یہ ہانٹڈ ہاؤس آج بھی مومہ ہے سارا کی موت کے بعد انیس سو تئیس میں یہ وزیٹرز کے لیے کھول دیا گیا ہر سال لگ بھگ تیرہ لاکھ افراد میسٹری ہاؤس کی سیر کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ساٹھ کمرے اور بعض تیخانے نامعلوم وجوہات کی بنا پر آج تک بند ہیں ونچسٹر میسٹری ہاؤس کو دنیا کا موسٹ ہانٹڈ پلیس قرار دیا جاتا ہے مگر سچی ہے کہ آج تک کوئی ایسی ٹھوس حقیقت سامنے نہیں آئی جس کے بنا پر بھوتوں یا پیراڈورمل ایکٹیوٹی سے جوڑا جا سکے مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ کا بربق پہنچیں